دوستو اس وقت موجود ہیں ہم کتاب نگر پر کتابوں کی جہان میں جہاں پر کتابیں ہی کتابیں ہیں اور ہماری خوشبختی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اردو شائری کا ایک منفرد حوالہ صاحبِ اسلوب اور شاندار شائر جنابِ کمرزہ شہزاد کمرزہ شہزاد کی شائری کے بارے میں کون نہیں جانتا وہ غزل کہیں یا نظم ہر شخص ان کی شائری کا انتظار کرتا ہے منتظر رہتا ہے اور جب کمرزہ شہزاد اپنے پیچ پر اپنی تازہ شائری لگاتے ہیں تو دوست ان کو تحسین سے نوازتے ہیں اور ان کی زندگی کی دعا کرتے ہیں اچھی بات اور خوشحبری یہ ہے کہ کمرزہ شہزاد کا چوتھا شیری مجموعہ خامشی منظر عام پر آیا ہم انہیں مبارک بات دیتے ہیں کمر آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کا چوتھا شیری مجموعہ اور کیا خوبصورت اور کمال کی شائری ہے بہت شکریہ بہت نوازش سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے جو جاری ہے اور اس میں ایک پڑاؤ ہے یہ ایک چوتھا پڑاؤ آپ اسے کہہ لیں تخلیقی سفر کا کمر بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں لیکن چونکہ اس وقت ہم نے ایک مختصر سا ایک ویڈیو ریکارڈ کرنا ہے کہ ہمیں خامشی سے کوئی غزل عطا کریں ہمارے دیکھنے والوں کو ان کو علم ہو کہ اس شیری زخیرے میں شیری مجموعہ میں کتنی خوبصورت غزلیں موجود ہیں شکریہ جی میں ایک غزل خامشی سے پیش کرتا ہوں کہ ہزار پیچوخمیں داستان سے ہوتے ہوئے ہزار پیچوخمیں داستان سے ہوتے ہوئے مکان تک آیا ہوں میں لا مکان سے ہوتے ہوئے ہزار پیچوخمیں داستان سے ہوتے ہوئے مکان تک آیا ہوں میں لا مکان سے ہوتے ہوئے مجھے خبر ہے خدا میرے انتظار میں ہے مجھے خبر ہے خدا میرے انتظار میں ہے میں آ رہا ہوں صفے گم رہاں سے ہوتے ہوئے مجھے خبر ہے خدا میرے انتظار میں ہے میں آ رہا ہوں صفے گم رہاں سے ہوتے ہوئے اور کئی زمانوں کے اسرار پار کرنے پڑے کئی زمانوں کے اسرار پار کرنے پڑے میں اپنے آپ تک آیا کہاں سے ہوتے ہوئے بہت خوبصورت ہے دہکتی آگ تیرے درمیاں سے ہوتے ہوئے میں ایک حوز خنک کی طرف روانہ ہوں دہکتی آگ تیرے درمیاں سے ہوتے ہوئے چھوا ضرور تھا لیکن مجھے نہیں معلوم کہاں گیا وہ میرے جسم جان سے ہوتے ہوئے کہاں گیا وہ میرے جسم جان سے ہوتے ہوئے اور میں ایک قریہ گمنام تک کبھی شہزاد پہنچ ہی جاؤں گا نام و نشان سے ہوتے ہوئے ہزار پیچو خمے داستان سے ہوتے ہوئے مکان تک آیا ہوں میں لا مکان سے ہوتے ہوئے